اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے مزے سے اپنی زندگی جائیں اپنے گھرونوں کو پکا پکا کے کھانے اچھے اچھے سے کھلائیں تو آج ہم آپ کے لئے لائیں ہیں پالک چکن جو کہ بنانا بڑا ہی آسان اور بہت مزے سے بنتا ہے چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لئے میں نے پالک لیا تقریباً کہ ایک گھٹی میں نے پالک لی تھی مجھے جتنی ریکوائیڈ تھی میں نے اپنی لی اس کو اچھی طرح سے پتیلی میں پانی ڈال ڈال کے میں نے واش کر لیا ہے ہمیشہ سبزی کو اچھے سے واش کریں کیونکہ اس کے اوپر آپ کو پتا ہے میڈسن ڈالی ہوتی ہے یہ میں نے آدھا چمچ سولڈ اور آدھا چمچ اس کے اوپر حلدی ڈالی ہے اور اس کو میں اسے بوائل کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں کہ میری یہ پالک الگ سے تیار ہو جائے اور الگ سے ہم اپنا چکن تیار کر لیں ایسے ہمارا ٹائم بھی بچے گا یہ حلدی اور اس کو ڈالنے کے بعد میں نے آدھا گلاس اس کے اندر پانی ڈال دیا کہ یہ اچھے سے وائل ہو جائے اور اچھے سے جب گل جائے اس کے لئے فائن چوب کرنے کی ضرور نہیں ہے بس رف کٹنگ کریں اور ڈال دیں کیونکہ ہم نے تو وائل کرنی ہے اس کے لئے ہم نے لیے ایک ادت بڑے سائز کی پیاس جس کو ہم تھوڑا سا کریں گے فرائی کیونکہ ہمیشہ جب بھی سبزی پکائیں تھوڑا سا پیاس کو فرائی کریں چکن کو فرائی کریں تو الگ سے ایک ٹیسٹ بنتا ہے آپ کا اپنا ٹی جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیشہ کسی سے جو بھی سیکھیں اچھا سیکھیں ٹھیک ہے نا چلیں جی ہم اس کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں اپنے چکن کو چکن جب ہم لگے گا کہ اس کا کلر ہونا شروع ہو گیا ہے چینج تو ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں جی ادرک لسن کی پیسٹ دو چمت ٹین ٹوماتر جس کو میں نے فائنلی چوب کر لیا ہے کہ اچھے سے یہ جلدی سے مکس ہو جائے اور پیاری س دے دے تین ادت میں نے گرین چیلی کو بھی اچھے سے فائن چوب کر دیا ہے ایک چمچ میں سالٹ اور ایک چمچ اس کے اندر میں ڈال دیوں پیسہ دھنیا جو کہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک چمچ بھر کے ریڈ میریچ پاودر اور آدھا چمچ حلدی کیونکہ پالک ہمیشہ چٹپٹی سی اور کراری سی اچھی لگتی ہے فیکی نہیں مزے کی لگتی اور یہ کمال کی پالک بنی تھی بغیر سکپ کیجئے آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اندر میں کیا کیا ایڈ کر رہی ہوں یہ بڑی مزے کی اور بہت ساری چیزیں ڈال کے لا جواب سی پالک بنے گی ریگلر پالک سے ہٹ کے اس کا فلیور ہوگا اور بنانا بھی اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اس کو جلدی سے بنا لے گا یہ دیکھیں یہ پالک جو ہماری پہلے اوپر کو پتیلی کے اندر تھی وہ دو دن بوائل آنے کے بعد نیچے کو بیٹھ گیا لیکن ابھی یہ بوائل نہیں ہوئی پراپر جتنی مجھے چاہیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں چکن کی ہم بنائی کا عمل شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک سائٹ پہ شروع ہو گیا اس کے اندر میں نے ایک چپ میں زیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے ہمیشہ بنائی کے وقت زیرہ پاورڈر ڈالیں اس سے فلیور بہت مزے کا بنتا ہے گرم مسالے سے سالن کی زیادہ لکھ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے باز میں ڈلتا ہے باز میں نہیں لیکن زیرہ سب میں ہی ڈل جائے گا گود ہو گئے اس کے اندر ہم نے یہ ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کی بنائی کا پرسجن شروع کرتے ہمیں اپنی کڑھائی کو اچھے سے ساف کر لیں کہ گندی نہ ہو پیاری لگے پالک سے آپ کو پتہ ہے کتنا تھوڑا سا میس ہو جاتا ہے ہر طرف سے ہی کہ پتہ لگتا ہے جی پالک آج پکیا گھر پہ سال سال پالک ساف کرتے جائیں گے تو صفائی کرنا بھی آسان ہوگی اگر ڈرائی ہو جائے گی تو مشکل اس کے اندر میں نے ایک کپ دہیں ایڈ کر دیا ہے اس کو بھونتے وقت چکن کو کہ جو پالک کا ہمیں وہ کھارا سا پن نانا وہ نہیں ملے گا ہم نے پانی کوئی نہیں و پالک کا ہم ڈریکٹی اس کو بوائل کریں تھوڑے سے پانی کے اندر نہ وہ ویسٹ ہوگا اسی کے اندر وہ کوک ہوگی اس کو ہم اچھے سے بھون رہے ہیں کہ ہمارا چکن اچھے سے ہم اس کی بنائی کر لیں اور ادھر ہماری پالک ہو گئی ہے بلکل تیار جو کہ گھل گئی ہے اب اس کا میں گرائنڈر کا عمل کروں گی میں اس کو گرائنڈ کر کے بنا رہی ہوں کیونکہ آلو پالک ہو تو نہیں گرائنڈ ہوگا لیکن اس طرح گرائنڈ ہوگی یہ دیکھیں ہمارا اویل بلکل سپ بنائی ہو چکی ہے زبردست ہی ہماری بنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اویل بلکل سپرٹ ہے اس میں تھوڑا سا اویل عام ہماری ہنڈی سے زیادہ ڈرتا ہے ہم اب گرائنڈر کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک گلاس دودھ کا گرائنڈ پالک کو کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی پالک زبردست ہی پیسٹ لک میں ہماری آگئی ہے دیکھا نا کتنی جلدی بننے والا پروسیجر ہے کوئی زیادہ گند نہیں ڈلے گا کوئی زیادہ � دائم نہیں لگا جھٹ پٹ آپ نے پالک بنا کے آگے رکھ دینا ہے یہ لے جی بھونے ہوئے چکن میں ہم نے پالک کو کر دیا ہے ایڈ اب ہم اس کو دو منٹ تین منٹ کے لیے مزید پکائیں گے کہ یہ پکے اور اس کا تھوڑا سا اویل باہر آئے گا پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے بغیر سکپ کی اس وجہ سے کہہ رہی ہوں دیکھنا ہے آپ نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور لائک بھی کیجئے کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ کے لائک کرنا بھول جاتی ہے میری بہنیں وہ لائک بھی کرنا ہے اور ایسے کور کر کے تھوڑا سا رکھیں کہ اگر اس کے بابلز نکلیں تو ارد گرد گند نہ ڈالیں اب ہم اس کے اندر کرنے جا رہے ہیں جی کریم ایڈ جو کہ آدھا کب میں نے لی ہے کریم کریم آپ گھر کی ملائی بھی یوز کر سکتے لیکن میرے پاس بزار کی تھی میں نے اس کے اندر آدھا کب ملائی یوز کی اور اس کو بھی اچھے سے ہم بنائی کریں گے تب تک ہم نے بنائی کرنی ہے جب تک کڑھائی کو پالک چھوڑ نہیں دے گی مزے دار اور ریشمی سی لک جو پالک کیا نا ملائم سی وہ والی ہماری پالک بنیں گے اور دیکھیں یہ کڑھائی کو چھوڑ دیا اور آئل دیکھیں آپ کے سامنے سارا باہر آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری ڈن ہونے والی سٹیج کی طرف چل پڑی ہے اور اس نے کڑھائی کو بھی چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا دیکھیں نہیں پالک نے ارد گرد تھوڑا سا گند ڈال کرنی ہے اور فیڈبیک ضرور دیجئے کہ کیسی بنی ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا ہمارے طریقے سے بھی کچھ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ کو ضرور مزا آئے گا دیکھیں میں نے اوپر سبز میرج دھنیا اور خوب سارا بٹر ڈال دیا کہ ہم نے فل دیسی محول میں پالک کی ٹرے کر لیا تیار اور کھانے والے کو بھی مزا آئے گا بنانے والے کو بھی مزا آئے گا پکا ہے آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے میرے چینل کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو شیئر سبسکرائب کرنا ہے اور اسے دلو ٹرائی کیجئے گا تھینکس ور ورچنگ اللہ حافظ